ہم ایسی ڈیپارٹمنٹ کے ہیں ہم ہلپٹس پر ریزرز ہیں ہماری طرح ہمیں چار سالوں سے واپس نہیں کی گئی ہیں بند ہیں تو ہمارا کوٹ کے ایس بھی چل رہا ہے ہمیں ڈسینگیش کیا گیا ہے ہمیں کوٹ کے آرد کیا ہے کہ بازاجتہ انپا اپنی جوٹی پر واپس لیا جائے ان کو ان کی سیلری دی جائے لیکن یہ کوٹ کا آرڈر ایمپلیمنٹ نہیں کر رہا ہے اس لیے ہم آج یہاں پہ جمع ہوئے ہیں تاکہ جو ہمارا یہ کوٹ آرڈر ہے وہ ایمپلیمنٹ ہو جائے اگر ایمپلیمنٹ نہیں ہوا تو آج ہم نے یہ درنہ یہاں پہ دیا ہے کل ہمارا مورجہ سیکرٹ کے پاس کل ہمارا مورجہ سیکرٹ ہم پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں ہیں ہم بھوک ہنطال بھی کریں گے ہم اپنے بچوں سمیت سر کوپے آئیں گے ہمارے بچے مر رہے ہیں ہم وہ سکول نہیں جا رہے ہیں جبکہ ہم نے زرگی کو دی جاتی ہے کہ بیٹی پڑھا بیٹی بچوں لیکن ہمارے ساتھ یہ حال آت ہے کہ ہمیں نکال دیا گیا ہمارے ہاتھ ہم سے لیے گئے ہم ایلگی سرکار سے گزارش کرتے ہیں کہ جو ہمارا یہ کوٹ آرڈر نکلا ہے اس کو فور ایمپلیمنٹ کر دیا جائے اور جو ہماری تنکہ ہے ابھی چار سال ہو گئے ہیں تین سال کے بعد ہمیں ڈسانگیج کر دیا گیا آپ میں میں آسٹ ویڈس نکلیں ہم گزارش کرتے ہیں کہ ہماری ریجی سریال کی جائے اور ہمیں اپنے پوکٹ پر وافظاریاں ہماری تنکہ ہے ہماری تنکہ ہے ہمی چار سالو سے وافظار نہیں کی گئی ہے تو ہمارا کوٹ کیس بھی چھا رہا ہے ہمے ڈسانگیج کی ہے ہم نے کوٹ کے آرڈر دیئے ہیں کہ بازار کا انپاپنی جھوٹی پہ واپس لیا جائے ان کو ان کی سیلری دی جائے لیکن یہ کوٹ کا آرڈر ایمپلیمنٹ نہیں کر رہے ہیں اس لیے ہم آج یہاں پہ جمع ہوئے ہیں تاکہ جو ہمارا یہ کوٹ آرڈر ہے وہ ایمپلیمنٹ ہو جائے اگر ایمپلیمنٹ نہیں ہوا تو آج ہم نے یہ درنا یہاں پہ دیا ہے کل ہمارا مورجہ سیکرٹ کے پاس ہم پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں ہے ہم بھوک ہنٹال بھی کریں گے ہم اپنے بچوں سمیت دھر کو پہ آئیں گے ہمارے بچے مر رہے ہیں ہم بہت سکول نہیں جا رہے ہیں جب چیز زمانے میں فرس پرکر نظرگی کو دی جاتی ہے کہ بیٹی پڑا بیٹی بچوں لیکن ہمارے ساتھ یہ حالات ہے کہ ہمیں نکال دیا گیا ہمارے حق ہم سے لیے گئے ہم ایل جی سرکار سے گزارش کرتے ہیں کہ جو ہمارا یہ کوٹ آرڈر نکلا ہے اس کو فور امپلیمنٹ کر دیا جائے اور جو ہماری تنکہ ہے ابھی چار پال ہو گئے ہیں تین سال کے بعد ہمیں ڈس آنگیج کر دیا گیا ساپنے لاسٹ ویڈی سرینڈنڈی اس لیے ہم گزارش کرتے ہیں کہ ہماری ویڈی سرینڈ کی جائے اور ہمیں اپنے پورٹ پر رہا ہم دیا شکریہ